قوم کے ہیر آرشن ندیم سینے پر سونے کا میڈل سے جائے وطن واپس پہنچ گئے تیاری کو بارٹر کینن کا سلوٹ پیش کیا گیا آرشن ندیم کو ایس ایف نے گلدستہ پیش کیا ارشت کے والد نے ارپورٹ لانچ میں بیٹے کو گلے لگایا پھولوں کے ہار پہنائے جس باتی مناسے کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیے بولنی اس کی جانب سے بھی فقہ پاکستان کا خیر مقدم کیا گیا ارشت ندیم کو ویلکم کرنے کیلئے بچوں کا جوش و خروش دیدنی تھا پاکستان کے مختلف شہروں سے لوگوں کی کسیر تعداد فخر پاکستان کی جھلک دیکھنے کیلئے لامہ اکبان انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچی قومی اتلیٹ کا لاہر ائرپورٹ پر فقید المثال استقبال کیا گیا منچلوں نے دھول کی تھا پر بھنگ رے ڈالے ارشت ندیم ٹابل ٹیکر بس پر سواگ ہوئے اور استقبال کیلئے لوگوں کا شکریہ آدھا کیا نارو کا جب آب دیا ارشت ندیم لاہر ائرپورٹ سے تبلیح ہیمار کا ذراغ بن گئے نماز فجر ادا کی مانگر منڈی میں ناشتہ کیا اور ابائی گاؤں ربانہ ہو گئے اللہ کا شکر گزار ہوں مجھے سرخورو کیا میری کامیابی میں پاکستانی میڈیا کی کوریش پاکستانی قوم اور ماباپ کی دعائیں شامل ہیں قومی ایرو ارشت ندیم کی بطن باپسی پر میڈیا سے باچری کہا کے پاکستان سپورٹ بورٹ کا بھی شکر گزار ہوں کوشش یہی ہے کہ آنگدہ بھی قوم کی دعائوں سے مزید کامیابی ہیں سمیٹھوں قوم کی شان ارشت ندیم کو ائرپورٹ پر خوش آمدید کہنے کے لئے وفاقی اوزرہ پہنچے ساتھ رفیق اور ایسن اقبال نے کہا کہ ارشت ندیم نے دنیا بھر میں قومی پر چم بلند کیا ارشت کی کامیابی پر ہر پاکستانی کی آنکھ میں خوشی کے آنسو تھے رانہ مشہود بولے کہ ارشت ندیم پاکستان کا سپورٹ امبیسٹر ہے حکومت پاکستان نے اس میں اس کے کام کے انوان سے ڈاکٹر کے جاری کر دیا ڈاکٹر کرپا ارشت ندیم کی تصویر لگا کر انہیں خراش تحسین پیش کیا گیا قومی ہیرو ارشت ندیم کی باطن بافسی پر صافی کا ارشت ندیم سے غیر ذمہ دارانہ سوال کیا آپ بھی سیاست میں آئیں گے ارشت ندیم تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے رہے کہ میرا جو کام ہے وہ کروں گا میرا سیاست میں آنا بنتا نہیں صحفت کے مقتدر حلکوں نے خوشی کے موقع پر صافی کے غیر ذمہ دارانہ سوال پر اسے تنقید کا نشانہ بنایا گول میڈل جیتنے والے ارشت ندیم پر انہمات کی بارش پر ٹیکسز کی چیما گوئیاں کہا گیا کہ اتنے بڑے فہمانے پر اعلان کردائیں انہمات پر ٹیکس بھی لگے گا اب اولیس نے ایف بی آر کے انکم ٹیکس آرڈیننڈ 2001 کو کھنگالہ تو پتہ چلا کہ اور لمپک گیم کے انہمات پر ٹیکس کا کوئی ذکر نہیں ترجمان ایف بی آر نے بھی تصدیق کر دی پاکستانی اتلیٹ ارشت ندیم کی فیرس علمپک میں خیر معمولی کار کردیگی پر عبام میں حال کہتے ہیں کہ ارشت ندیم نے دنیا بھر میں موجود پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا اور ارشت ندیم کی پرفارمنس پر پوری قوم کو فخر ہے وہ ایسا سپاہی ہے جو نے حتہ لڑا وہ ایسا قومی ہیرو ہے جو اکیلا لڑا سبائی زیرت اللہ تسمہ بخادین ارشت ندیم کی کامیابی کا کریڈٹ ان کی مار قوم کی دعاوں کو دے دیا کہا کہ ہم نے ایسا قومی ہیرو بھی دیکھے ہیں جو گیارہ کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور سارا کریڈٹ اپنے نام کر لیتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے